موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے لودرا کا جہاں این این نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی محکمہ صحت کی جانب سے مختلف چورہوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے اگائی بینرز آویزان کر دیے گئے اس وقت وہاں سے محکمہ موجود ہے عمران علی آوان جی عمران علی آوان شہریوں کے کیا تاثرات ہیں جی گزشتہ روز لودرا کے شہریوں کے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے تاثرات لیے تھے کہ لودرا میں محکمہ صحت کی طرف سے کوئی حفاظتی اقلامات کیے گئے ہیں عام میں شہر و آگائی کی مہم چلائی گئی ہے تو شہریوں نے بتایا تھا این این ٹی بی کو کہ یہاں پر کوئی حفاظتی اقلامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی عوام میں شہر و آگائی کیلئے محکمہ صحت کی طرف سے کوئی مہم چلائی گئی ہے تو آئی ڈیکٹی کمیشنر صاحب نے جیسے ہی این این ٹی بی پر یہ خبر نشر ہوئی تو ڈیکٹی کمیشنر صاحب نے لوڈس لے کر کرونا وائرس کے لئے ایک ڈروڑ روم بھی بنا دیا ہے اور محکمہ صحت کو ہدایات بھی جاری کی ہیں اور ہدایات جاری ہوتے ہی شہر بھر میں بینر بھی آویزان کر دیئے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے تو کوئی شہری میرے ساتھ میں ان سے پھوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی آپ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اے ایم ایل بی روچیز امینار علیہ حان صاحب کا کہ ان کے آگائی مہم کی وجہ سے جب انہوں نے پبلک سے پھوچا تو کیا کوئی مہم چلائی گئی ہے تو اس حوالے سے جب ڈیکٹی کمیشنر لوڈرا نے ایکشن ریا ان کی خبر نشل ہونے پر اور انہوں کی وجہ سے انہوں نے محکمہ صحت کو ساتھ ادایت جانے کی جس کی وجہ سے چوکر چرائن پر پیرل فیکس پر لگا دی گئے ہیں اور لوگوں کے اندر کمفرٹ بھی تحسین کے گئے ہیں اور آگائی مہم اب زور و شور سے جاری ہے اور لوڈرا کو صحیح اویلنس پبلک کو صحیح اویلنس دی گئی ہے اور اس لئے میں ممنون ہوں ایمنار علیہ حان صاحب کا اس لئے میں ممنون ہوں اے این ایلنس دیگئے ہیں اے این ایلنس نیوز اے نیوز نہیں اس سے ہمانے بہت کچھ ملا ہے جو کورونا وائلس کے بارے میں صحب نے کیا ہے فینفلیکس لگا ہے اس کی وجہ سے اے این ایلنس نیوز پر ہم نے دیکھا کا خبر بہت اچھی اقدامات رہے ہیں آپ صحیح کی حوالے سے اور بہت مشموک ہیں اے ایلنس نیوز ٹی وی کا جی شہری بتا رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ میٹما صحیح کی طرف سے اے این ایم جی پر خبر نشر ہوتے ہی دامار شروع ہو گئے ہیں اور پانفلٹ مختلف چوراؤں اور بازاروں میں لگا دیئے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشتر ندھا عمران فریشی نے کنٹرول روم بھی کیمپ کروا دیا ہے اور یہ کرونا وائرس کے لیے کنٹرول روم سی ایو ہیلتھ کے دفتر میں ہوگا جس سے عوام مستفید ہو سکیں گے امران علیہ وان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے خانے وال سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر زلہ کو کرونا فری رکھنے کے لیے پرعظم ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں موک ایکسرسائز کا احتمام کیا ریپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانے وال ڈیپٹی کمیشنر زلہ کو کرونا فری رکھنے کے لیے پرعظم ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں کرونا فیلنے کے حدشے کے پیش نظر موک ایکسرسائز ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیرہ باشرازی کا موک ایکسرسائز کا معینہ کیا موک ایکسرسائز کا احتمام محکمہ صحت اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے کیا موک ایکسرسائز کے موقع پر محکمہ صحت اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے افسران بھی موجود تھے موک ایکسرسائز پر ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے کرونا مریض کو ریسکیو کر کے ڈی ایچ کیو ہسپتال پنچھ آیا محکمہ صحت کی جانب سے آئیسولین آوارڈ میں مریض کو تب ہی امداد دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کرونا ویرس کی صورت میں محکمہ کی تیاریوں کو سراہا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ صدام حسین این این نیوز کھانے وال رکھ کریں گے ملتان کا جہاں تفتان سے آنے والا زائرین کا کافلہ کرنٹینہ پہنچ گیا کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سی پیو ملتان نے زائرین کا استقبال کیا رپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسی تفتان سے آنے والا زائرین کا کافلہ کرنٹینہ ملتان پہنچ گیا 33 بسو پر مشتمل 1270 زائرین کے کافلے کو کمیشنر جانو لکھ ڈیپٹی کمیشنر آمیر کھٹک اور سی پیو زبیر درشک نے شیر شاہ بائی پاس پر خوش آمدید کہا کافلہ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سی پیو کی قیادت میں کرتی نہ پہنچا زائرین کی ریڈیسٹیشن شروع ہو گئی زائرین کے لیے ناشتے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ناشتے میں پراتھا چنے انڈے اور جائے شامل ہیں کیمرمن فراہن رفیق کے ساتھ خبر شامل کریں گے لال سہارہ سے جہاں اے سی صدر کے حکم پر اٹھتیس بی سی سے برام چودہ چینی چک نمبر ایک بی سی اور ڈیرہ بکھا میں ستر روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں رانا مسود صابر محمد صعید تحصیلہ رباولپور صدر نے اے 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 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز لال سہارہ سے ملحقہ گاؤں چک نمبر اٹھتیس بی سی میں کارروائی کرتے ہوئے ایسی صدر رابیہ سیال نے سات سو ایکیس بری چینی برامت کی تھی جس میں سے چھ سو بری آج ڈیرہ بکھا اور لال سہارہ میں شہریوں کو ست روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے جبکہ اہم مارکٹ میں چینی اٹھتی روپے فی کلو سے فروخت کر رہے ہیں اور عوام نے زخیرہ اندودوں کے خلاف ایسی صدر کی اس کارروائی کو سرحتے ہوئے کہا ہے کہ علاقہ میں زخیرہ اندودوں کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں خوش آئند ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ منافع خوروں اور زخیرہ اندودوں کے خلاف مزید کارروائیوں کی ضرورت ہے تاکہ غریب عوام کو رلیف مل سکے رانہم سو سابر این این نیوز لال سوان را خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد عویس رانجہ اور پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب ڈاکٹر اکرم نواز نے ہیڈ پوسٹ آفیس لودھرہ کا دورہ کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات چانیں گے عمران علی آوان کی اس ریپورٹ میں پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد عویس رانجہ اور پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب ڈاکٹر اکرم نواز نے ہیڈ پوسٹ آفیس لودرہاں کا دورہ کیا انہوں نے انتظامات کا جہزہ لیا اور شہدرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگایا انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے آفیسران اور عملہ کو ہدایات بھی جاری کی انہوں نے کوئی نیشنل پریس کلب لودرہاں کے ممران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر ہم نے کرونا وائرس کے خاتمہ کے لیے پنجاب بھر کے پوسٹ آفیسز میں آفیسران اور عملہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے اس موقع بار ڈویزنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان پوسٹ بہاولپور ملک منور علی سینئر پوسٹ ماسٹر لودرہاں فرخ عباس زہدی امانت علی ڈپٹی سینئر پوسٹ ماسٹر چودری شاہد عزیز اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفیس لودرہاں اور دیگر اہلکاران شریک تھے عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودرہاں رکھ کریں گے کہرورپکہ کا جہاں نواحی علاقے ڈکنا گھاڑوں کے بنیادی مرکزے صحت سے چور قیمتی سوان لے اڑے رپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند کہرورپکہ کے نواحی علاقے موضہ ڈکنا گھاڑوں کے مرکزے صحت میں رات گئے چور جو ہے گھس گئے کمرے میں موجود ونڈو کی جالی کاٹ کر کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے میں موجود سامان جس میں ایل ای ڈی ڈی وی تین پنکے اور وارٹر پمپ سمیت دیگر سامان کا صفایہ کر گئے جبکہ دوسرے کمرے چوروں سے محفوظ رہے صبح اطلاع دینے پر جو ہے پولیس تھانا سٹی کررپکہ نے موقع پر پہنچ کر جائے وارداد کا معینہ کیا اور نامعلوم افراد کے خلاف مکنمہ بھی دھرکا لے گیا ہے خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں ہٹی امپالا میں چیئرمن ڈسٹرک ڈیویلپنٹ فورم بانی چیئرمن ایچ سی ڈبلی او سید ایسان علاق گلانی کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں اگاہی مہم جاری پہلے مرلے میں سینکڑوں ماسک اور حفاظتی تدابیر کے طور پر لٹریسٹر تقسیم کیے گئے اس موقع پر چیئرمن ڈسٹرک ڈیویلپنٹ فورم سید ایسان علاق گلانی اسسٹن کمیشنر عبدالقادر فوکل پرسن ڈاکٹر طاہر رہیم اور پروفیسر کازی ابراہیم چشتی نے کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی دی پولر انلرجی اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے سیمٹمز بالکل سیم ہیں کیونکہ اس میں بھی زکام ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے گلے میں زرد ہوتا ہے ٹمپلیچر ہوتا ہے تو میری ایسی صاحب آپ سے اور ڈیس صاحب سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کریں اس کو بھی ڈیفنشیٹ کریں اسلامباد میں آج کال ہم رہتے ہیں وہ وہاں پہ بھی یہی صورت آل ہے کسی کو جب اس کا پورن انلرجی کا اٹیک ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرونا ہو گیا ایکچولی اس طرح کی صورت آل نہیں ہوتی تو یہ جو آج کی اگرنس کمپین ہے آپ کے لئے پرنٹنگ میٹیریل بھی ہم نے رکھا ہے اس میں کرونا وائرس اور پورن انلرجی سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہیں آپ نے یہ احتیاط اختیار کرنی ہے تو آپ خدارہ لوگ شریعت کا حوالہ دیتے ہیں علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں تو یہ نبی پاک کا ہی فرمان ہے کہ جب کسی علاقہ میں وبا آ جائے تو آپ اس علاقہ کا رخ نہ کریں اور گھروں میں مقید ہو جائیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ آپ آتھ ملانے سے گلے ملنے سے گریز کریں بار بار اپنے آتھوں کو دوئیں اصلا مرزا صاحب پیچھے تشریف فرمائے سیدر سینٹر جونین آب جنرل صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف دے آئیں تو یہ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اس صاحب نے بھی بات کرنی ہے سخمان رخیب میں سب سے پہلے جسٹر ڈیویلپن فرم کے جیئرمن صاحب آپ کا آپ کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کا باقی جو آپ کی تنظیم ہے جو صاحبت ذمہ داران رشتہ ادوار میں گزرے آپ نے جس معاملے کی جس طرح احساسیت کو کا ادراک کرتے ہوئے جس طرح باشہور شہری ہونے کا ثبوت دیا میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے میکمہ صحیح کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں ہماری آپ سے گزارش ہے جس طرح پہلے احساس گزارنی صاحب نے فرمایا کہ خدارہ یہ ایک ایسا ایک عالمی بابا ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ علاج کروا کے ہم روک سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوں اچھی اتبتال ہوں وسائل ہوں تو میں ہر میٹنگ میں ہر اس کے مطلقہ فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ وسائل ہونے سے اچھی اتبتال ہونے سے اچھے ڈانٹر ہونے سے اگر اس وعبا پہ ہم کنٹرول پا سکتے تو کینیڈا کا وزیراعظم اپنی بیوی کو جس کے پاس دنیا کے بہترین اتبتال موجود ہیں کبھی یہ مرض نہ لاحق ہونے دیتا اس کا واحد حال یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ خود بھی اعتیاد کریں آپ کے گرد و نواب میں آپ کے عزیز و اقارب ہیں آپ کا وال بچہ ہے آپ کے گھر کے افراد ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آج آسان جانس صاحب نے مطلق اور اس کے جو حفاظتی اقدامات ہیں جو سب سے ضروری بات ہے اس کے مطلق یہ آگئی دی جائے گی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک سارے لوگ ماسک استعمال کریں اور جتنی بھی بھیڑ اور ریش والی جگہیں ہیں ان کے اوپر آنا جانا کم کریں جس طرح آسان صاحب نے فرمایا کہ شریعت کے حوالے سے یہاں ہمارے بھی استاذ ہیں قاضی صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی بات کریں گے کہ خدا کے لیے اس میں ذمہ دار سہد شریع ہونے کا اور جو ہے اپنا فردہ کرنے کا حتل امکان کوشش کریں اس کا واحد حل جو ہے وہ ہے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے جن ترقی یافتہ ملکوں میں جن کے اندر دنیا کی ہر میریکل کی طورت موجود ہے جب ایک دفعہ یہ باب پھوٹی تو اس کے بعد اس نے بڑی عبادی کو ان کے بڑے وسائل کو بڑے جو ان کی معیشیت ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے اس دام کی بڑی قدر کرتا ہوں میں کہ انہوں نے پانچ سو جو ماسک یہاں پہ بنوائے یہ یہاں پہ پورے پاکستان پہ نہیں مل رہے میں کافی دنوں سے لے کے ایک میرے پاس ہے دو دفعہ سٹیپل بھی کیا اس کو بات ایسی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تین چیزیں آپ سے بات کرتا ہوں ہم مسجد کے پاس کھڑے بات ایسی ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھے جو اسلام کے اصول ہیں ان اصولوں کو اپنا لیں تو آدھا کام ہمارا ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح ٹی بی پھیلتی ہے ٹی بی کیسے پھیلتی ہے کہ جب بھی ہم خانستے ہیں میں بڑی عام سی بات کر رہا ہوں خانستے سے یہ جراسیم پھیلتا ہے جہاں لگے گا وہاں پہ رہ جائے گا کچھ عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور وہاں سے ہاتھ سے کوئی بھی جسم کا وہ حصہ جب دوسرے کسی کے ساتھ ٹچ کرے گا تو وہ جراسیم پھیلے گا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پلیز ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں ٹی بی کا جس طرح کہ آپ کو روک تھا ہم کی چیزیں پتہ ہیں اس کا مثال بھی سیرے دے رہا ہوں لوگوں کو اس کا علم ہے اس طرح وہ وہ طریقہ کار اپنائیں ماسک پینے اگر کوئی بندہ آپ کے علاقے میں نزلہ زکام بخار کے ساتھ ہے تو پلیز آئل ستھارٹیز کو بتائیں ان کی انفرمیشن دیں جو بھی ہمارے پنجاب سندھ سرحد اور اس سے کراکی سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں پلیز ان کو کہیں کہ اپنا ڈیٹا انٹر کروائیں آپ پہ اور ان میں سے بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا بین الملک سے کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو خانسی دزلہ زکام بخار ہے پلیز فوراں سے آپ لوگ آئل ستھارٹیز کو جو بھی بندہ ہم نے یوسی لیول کے اوپر اپنی ریپڈ رسپاس ٹیمز بنائی ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین میں احسان گلانی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ میرے تزویز دی تھی کہ آج یہ جو ماسک ہیں یہ ہماری جو لوگ جمعہ پڑھنے آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب ہی ماسک پینے یہ کہ آپ ماسک ضرور جو لے جائیں جس کو زیادہ پرابلم ہے نزلہ زکامہ اس کو دیں اور پھر شریعہ والے سے ہم نے دیکھا کہ ہم بیسی پہلے ہی بہت مختصر تقریر ہوتی ہے اور بہت مختصر نباز ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم جو حکوم کی جو بھی اقتماعات ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے لوگ اندر اویئرنس موجود ہے ہاتھ ملانا اگر کسی جگہ بہت ضروری ہے اگر نہ بھی ملائیں وہ فرض باجب نہیں ہے کچھ دنوں کے لیے نہ بھی ملائیں تو جس طرح رمضان میں بیمار کے لیے روزہ رکھنا اسے اگر وہ اس کی جان جاتی ہے تو روزہ بے شک افتار کر سکتا وہ شریعت میں ہر چیزیں سہولت موجود ہے بعض لوگ اس کو اور رنگ دیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لوگوں میں یہ بات موجود ہے یہ استطاعت موجود ہے اللہ کا شکر ہے ایک تو سوشل میڈیا پہ یہ لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے یہ ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے گبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسلام نے جو ہمیں اصول بتائیں صفائی ستھائی وضوط طہارت ان چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے پسلے چھے مینے سے لوگوں کا بازار سسٹم بند ہے اللہ نے عالمی طاقتوں کو بتایا کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم تم نے روکا نہیں تمہارے بازار بھی بند ہوں گے واشنگٹن بھی بند ہوگا برطانیہ بھی بند ہوگا پوری جو ہے وہ چائنہ بھی بند ہوا ہے اور چائنہ والوں نے قوم ہونے کا ثبوت دیا اور انہیں بڑا اس کا ایک قومیت ہمیں بھی اپنے قوم ہونے کا جب ثبوت دینا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے لوگوں نے ماسک سپاہ لیئے لوگوں نے چیزیں زہیرہ اندوزی کر لیے زلزلے میں لوگوں نے خواتین کے بازو کٹ لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا وآخر دعوانہ ڈی سی ہٹیاں بالا سردار وحید خان کی دیت پر اے سی لیپا احمد سبحانی اور تحصیل دار عثمان خان کے تعمل سے کرونا وائرس کے لیے کاپا گلی ریسٹ ہاؤس کو مختص کر دیا گیا ایف ٹی سی میں پاک آرمی ڈاکٹرز کے تعمل سے آسولیشن وائرڈ بھی قائم کر دیا گیا ڈی اچو ڈاکٹر فاروق آوان نے اے نین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی شکریہ جی میں ڈاکٹر محمد فاروق آوان ڈسٹک اہل تھفیسر جیلم ویلی میں یہاں بتانا ضروری سمتوں کہ لیپا کی عوام کے لیے ہم نے اس کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ڈسٹک انتظامی کے تعاون سے ہمارے ڈپٹی کمیشنر سردار وعید خان صاحب نے اسسسٹن کمیشنر اور تحصیلدار عثمان صاحب کو ادائے دی ہیں ہم نے کپا گلی میں جو پی ڈاولی ڈیو کا ریسٹ آوس ہے وہاں پہ ہم نے جو چار کمروں کا ریسٹ آوس ہے وہ کرنٹین کے لیے کرنٹینہ کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس طرح آئیسولیشن کے لیے ہمارے پاس جو ایف ٹی سی لیپا ہے اس میں چار بیڈ مختص ہیں اور اس میں ہمارے آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کی ٹیک کیر کریں گے اس کے علاوہ ہمارے سیول کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر کسی کو بھی فارن کی اس کی ٹیول کی اسٹی ہے دبائی سے تفستان سے سعودی ایرابیہ سے اور چائنہ سے اگر وہ ہو گیا ہے اور چودہ دنوں میں اس کو کوئی سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نے آئیسولیشن میں رکھنا ہے یعنی بیمار بندے کو ہم نے آئیسولیشن میں رکھنا ہے اور جو تندرست لوگ ہیں ان کو افاظتی اقدامات کے تحت ہم نے اپنے کرنٹائن سینٹر جو ہے پی ٹی بلی ڈیو کا ریسٹ آس رکھنا ہے اس کے بعد اگر چودہ دن تک وہ بلکل کلیئے نے تو ان کو ہم میڈیکل فیٹنس سیڈف ٹیک دے کے گھر بھیج دیں جی بہت شکریہ رکھ کریں گے پسرور کا جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سرکاری اور نجی تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بند رہیں گے اسیسنٹ کمیشنر پسرور کو وصول شدہ نوٹفکیشن کے مطابق شہریوں کو تمام سرکاری اور غیر سرکاری جگہوں پر جانے سے روک دیا گیا اس وطمان سے مرسط موجود ہے علماس بیگ تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی بلکل پاکستان بار کی طرح پسرور میں بھی انتظام یا کرونا وائرس کے حملہ سے نپٹ کے لیے جہاں پر سرکاری اور نجی سکول پانچ پبلک پیلس والی تمام سرکاری اور غیر سرکاری جگہ پر عوام کو جانے سے روک دیا گیا ہے جبکہ اسیسٹر کمیشنر کے دفتر سمیت محکمہ مال اور اریزی ریکارڈ سینٹر کے تمام دفاتر غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جہاں پر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے وہی پر کاموں کے سلسلہ میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی پر تمام بیکوں کے باہر جراسیم کا سپری استعمال کی جا رہی ہے تاکہ بیکوں کے اندر داخل ہوتے وقت کرونا وائرس سے بچا جا سکے تمام روٹس پر چلنے والی تمام جو بڑی بسے ہیں وہ بھی بند کار دی گئی ہیں جی علماؤ سبی ایک تفصیلات سے اگر کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کہرور پکہ سے جہاں آرصہ دراز سے کروڑ پکہ لودھرہ روڈ آئے روز حادثات اور گاڑیوں کے نقصان سے لوگوں کو مشکلات کا سامہ ہے سیوری سیسٹم بھی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے گندہ پانی روڈوں پر کھڑا رہتا ہے شہریوں کا روڈ بلا کر انتظام کے خلاف شدید احتجاج جس کی جس گاڑیوں کی لمبی لمبی لینے لگ گئی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ روڈ بنایا جاتا ہے اس روڈ سے روزانہ ہزاروں گاڑیں گزرتی ہیں بارش آنے کی وجہ سے موجود دکانیں باندھ کرنا پڑتی ہیں گندے پانی کی وجہ سے گزرنا محال ہو چکا ہے انتظام کا بھی روزانہ کی بنیاد پر گزر ہوئے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں زلائی انتظام کوئی مرتبہ درخواست دی گئی لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہ ہو سکی اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے فوری روڈ کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے جی رکھ کریں گے کوٹہ دو کا جہاں سناوہ میں شادی شدہ خاتون اپنی نو ملود بچی کے ہمرا آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہے نیاز احمد کوٹہ دو تھانہ سناوہ کی حدود میں نصرین آمی خاتون اپنے آشنا کے خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس نے بسند نائٹ منانے والوں کو دھر لیا متعدد مقدمات درج درجن دوریں اور پتنگیں زبط کر لی ملزمان سے درجن پتنگیں دوریں ساؤنڈ سسٹم کب سے ملے کر الگ مقدمات درج کر لی ایسے چھوہ میاں عمران عباس کا کہنا ہے کہ شہریوں کا سکون غارت کرنے والوں اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی رکھ کریں گے ملتان کا جہاں کرونا وائرس کے خدشات کے پیشے نظر چائل پروٹیکشن این ویلفر بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لئے حفاظت اقدامات کر دیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین کرونا وائرس کے پیشے نظر چائل پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لئے حفاظت اقدامات کر دیے گئے اس سنسلے میں بچوں کے رہائش ہوسٹل میں جرسیم سے محفوظ رہنے کے لئے ہینڈ سانی ٹائلر ڈیسپینسر نرسپ کر دیے گئے ہیں بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لئے لیکچر بھی دیا گیا بچوں کو بتایا گیا کہ آپس میں ہاتھ نہیں ملانا گلے نہیں ملنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ سابون سے دونے ہیں اور ایک دوسرے سے کمز کم تین فوٹ فاسر رکھنا رکھ کریں گے وہاڑی کا جہاں حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت یونائٹ رحمان فانڈیشن نے پیپس کالونی میں پودے لگا شجر کاری کا آغاز کر دیا اس وقت وہاں سے موجود ہیں شاید حسین نقش بندی کیا تفصیلات ہیں جی بالکل میں اس وقت موجودوں وہاڑی شہر میں جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت یونائٹ رحمان فانڈیشن نے پودے لگا کر شجر کاری کا آگاز کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹ رحمان فانڈیشن کے صدر آشق علی ہم اسے جانتے یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ این این نیوز آپ تشریف لائے یہ یونائٹ رحمان فانڈیشن وہاڑی کے احتمام یہاں پہ پچاس پودے آج ہم نے الحمدللللہ لگائے ہیں اور کوئی بھی پودہ ایسا نہیں ہے جس کا قدر پانچ فٹ سے کم ہو اس میں شیط ہے امرود انار جامن اور اس طرح بہت سارے پھل دار پودے لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پھول دار پودے بھی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لگائے گئے جی بالکل رحمانی فانڈیشن نے آج پارک میں پچاس سے زائد پودے لگائے جن کا پانچ فٹ سے زائد قد تھا شاید حسین نقشبندی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کیرورپکہ سے جہاں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لئے تیس بیڈ کا آسولیشن وارڈ بھی مختص کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بلکہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر کروپکہ میں دفعہ ایک سو چوالی نافذ کر دیا گیا ہے تحصیل بھر سہلین پر پابندی لگا دی گئی ہے اسسسٹن کمیشنر ملک احمد پراد دوان کا کہنا تھا کہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں عملہ دفتر میں موجود رہے گا امرجنسی نمبر جو ہے تمام پبلک مقامات پر عویزہ کر دی گئے ہیں جبکہ ٹی ایچ کیو ہسپتال ملتان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں احسن علی معروف مذہبی سکالر علامہ فروغ خان سعیدی کے حمراہ موجود ہیں جی احسن علی کرونا جیسے وبائی امراض کی صورت میں دینی حقامات کے بارے میں علامہ فروغ خان سعیدی کا کیا کہنا ہے ہم اس وقت موجود ہیں جامعہ انوار العلوم میں تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کرونا کے خطرے سے پیشے نظر جو ہماری گورنمنٹ نے اقدامات کی ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کر دیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا جو ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل ٹکا ہے اس کے حوالے سے گزارے یہ ہے کہ فرمان نبوی صاف صاف اس حوالے سے موجود ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں کے رہنے والے وہاں کے باشندے اس دوران اس علاقے کو چھوڑ کر باہر مت جائیں اور دوسرے علاقوں کے لوگ دوسرے شہروں کے بلاد و امسار کے لوگ اس شہر میں مت آئیں یہاں تک تو ٹھیک ہے اسلام صفائی ستھرائی کا دین ہے نظافت کا پاکیزگی کا دین ہے ہاتھ دھونا ہر وقت اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اور بیماریوں سے بچنا دوسروں کو بچانا یہ تو تعلیمات اسلامی کے خلاف نہیں ہے لیکن بیماروں کو ایک ہی شہر میں لا کے جمع کر دینا جیسا کہ ملتان میں سنا ہے کہ ان کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں جمع کیا جا رہا ہے یہ کسی طور مناسب نہیں اس پر عوامی اعتجاج ہو رہا ہے چونکہ یہاں کی فضاء میں اور ہوا میں ان کے جراسیم پھیلیں گے جو ظاہرین ہیں یا کچھ بھی ہیں ان کو وہی محدود کرنا چاہیے تھا اور ان کو یہاں لانا مناسب نہیں تھا کعبت اللہ کا طواف اور حرم نبوی کا دیدار روزہ رسول کی زیارت سے منع کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے وہ شفا کے مراکز ہیں وہاں سے شفا اور صحت ملتی ہے جہاں تک جمعہ کے اجتماعات کو محدود کرنے کا سوال ہے یہ بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے بازاروں میں شاپک سنٹروں میں مالج میں لوگ پھر رہے ہیں مساجد میں آئیں گے اجتماعی دعا کریں گے آج ہم انشاءاللہ جامعہ انوار العلوم جو مرکز ہے یہاں تمام مل کر دعا کریں گے وباؤں اور بیماریوں سے بچاؤ کی اور اللہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ان موزی امراض سے محفوظ رکھے جی بالکل علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ آج جمعہ کے خدا کے بعد یہاں دعا خیر کی جائے گی تاکہ اللہ تعالی اس میں جتنی بھی بیماری پریشانی ہیں ان کو دور کریں احسن علی آگاہ کرنے کا شکریہ خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ annhd.tv کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب اہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان